بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمی تھوڑی ہلکی کر دے ہیں اور اس کے اندر ہم نے چمچہ حلاتے جانا ہے حلاتے جانا ہے تقریباً یہ ون آور سے پورٹی منٹس لے گا تو نا آج ہم اس کا کھویا تیار کریں گے آج میں آپ کو میں کھویا کیسے بناتی ہوں پھل ریسپی آپ کو میں دیتی ہوں پہلے میں نے یوٹیوب میں جو ڈالی ہوئی ہے ایک ریسپی وہ بہت شورٹ ویڈیو میں ہے تو ظاہر ہے اتنے میں پتا نہیں چلتا کہ کھویا کیسے بنتا ہے تو اس کا میں نے کھویا بنانا ہے انشاءاللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمیں 40 منٹس ہو گئے ہیں اس کو دودھ کو پکاتے ہوئے تو اس کو کافی سارا دیکھیں یہ گاڑا ہو گیا ہے تو نا یہ جیسے ملک ہم لیتے ہیں نا اس میں ٹن میں تو جتنا وہ گاڑا ہوتا ہے یہ اتنا گاڑا یا اس سے تھوڑا سا زیادہ گاڑا ہو گیا ہاپ سے زیادہ ہم نے اس کو ڈرائی کر لیا ہے تو اس کو ابھی ہم نے تھوڑا سا اور ڈی ہائیڈریٹ کرنا ہے تو ہم نے اس کے اندر الائچی کا پورڈر ڈالتے ہیں اس لیے کہ ہم نے یہ والا خوبہ بنا کے رکھنا ہے اس میں تھوڑا شگر بھی ڈالیے دیکھیں الائچی پورڈر کا ایک سپون اور یہ سیکنڈ سپون اور 3 kg یہ ملک تھا نا ٹھیک تو نا 3 kg تھا یہ ملک تھا جی تو نا اب ہم اس کے اندر 200 گرام وائٹ شگر میں نے ایڈ گی ہے نارمل جو شگر ہوتی ہے 200 گرام وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اب اس کو مکس کرتے رہتے ہیں تھوڑا سا اور گڑا کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو اس کا نیکسٹ جو پروسیس ہے وہ بتاتی ہوں کہ کیسے ہوگا میں بناتی تو بس یہ ہے کہ اس میں چمچہ ہلاتے جانا ہے آپ نے اب یہ جس سٹیج میں آیا ہے نا اس سٹیج میں تو آپ نے مسلسل چمچہ ہلاتے جانا ہے پہلے تو آپ 2-3 منٹس کا ایسے 2-3 منٹس تک آپ ذرا سٹاپ کی کر سکتے تھے چمچہ نکال سکتے تھے لیکن اب یہ گاڑا ہو گیا ہے جیسے ہم کوئی فٹنی بناتے ہیں یا کسٹڈ بناتے ہیں اتنا یہ گاڑا ہے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ابھی کافی ملک ڈی ہائیڈریٹ ہو کے کافی گاڑا ہو گیا ہے تب سے ہم اس کے اندر چمچہ چلا رہے ہیں تو نا اب یہ مطلب پک پک کے 3 kg تھا نا تو ایک kg سمجھے رہا گیا 1 kg رہا گیا ہے تو نا یہ اتنا گاڑا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب 70% جو ہم نے نا اس کو کافکا کی ڈی ہائیڈریٹ کر لیا ہے تو اب میرے پاس 500 گرام ملک پاورڈر ہے تو اب یہ میں نے اس کے اندر یہ 500 گرام دیکھیں ملک پاورڈر ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو ہلاتے ہیں تیزی سے تاکہ یہ نہ ہمارا گاڑا خوا بن کے رہی ہو جائے تو نا میرا خوا بنانے کا یہ ہے اس طریقے سے میں بناتی ہوں تو نا کئی لوگ مطلب وہ تھوڑا سا بریڈ بھی ڈال لیتے ہیں بریڈ کو چھترا پیس کے بریڈ کے دو تین سلائس وہ ایڈ کر دیتے ہیں تو ٹیسٹ تو وہ بھی بہت اچھا آتا ہے اس لیے وہ کلفی بنانے کا طریقہ ہے نا تو نا یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر ملک پاورڈر ڈالا ہے اور بلکل گاڑا یہ ہلوے کی طرح بن گیا ہے تو جو مطلب ہلوائی ہیں وہ تو اتنا ہی گاڑا یہ جتنا جو جو جب ہم بزار سے کھوا خریدنے جاتے ہیں نا تو وہ تو بلکل ایسے بجا ہوا ملائی برفی کی طرح ہمیں ملتا ہے تو نا باقی جو گاجر کے ہلوے کے اوپر کھویا یوز ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہلوے کی جتنی اتنا گاڑا ہوتا ہے وہ دیکھیں تو نا میں نے اس کو اور تھوڑا سا گاڑا کر لینا ہے اس لیے میں اس کو پھر ہلوے کے اوپر یوز کرنے والی ہوں لیکن میں اتنا ذرا اس کو اور گاڑا کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا گاڑا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الحمدللہ الحمدللہ خویا ہمارا بان کے ریڈی ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا گاڑا خوا بنا ہے یہ بلکل ہم اگر اس کو جمائیں گے تو یہ برفی کے طور پر بھی ہم یوز کر لیں گے اس لیے ہم اس میں شوگر ڈالی ہے نا تو نہیں تو ہم یہ جو ہم ڈیزرٹ بناتے ہیں جیسے میں گاجر کا ہلوہ بنانے والی ہیں تو اس کے لیے میں نے خویا بنایا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا خوا بن کے ریڈی ہے این گاڑا اس کو میں نے بون بون کے گاڑا کیا ہے ابھی تھوڑا سا ڈش کو میں نے گی لگایا ہے تو اس میں میں نے یہ ڈش آؤٹ کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا خوا بلکل ایسے اس کو اگر ہم اچھی طرح سے فائن کر کے جمع لیتے تو سمجھیں یہ برفی کی طرح ہے بلکل اس لیے ہم نے اس کے اندر شوگر بھی ایڈ کی ہے اور دیکھیں یہ یہ میری دیج کی کتنی کلین ہے کتنی صاف ہے اس لیے نان سٹک ہے تو کوئی میں نیچے نہیں لگنے دیا سلسل میں نے چمچھ ہلاتی رہی ہوں اور بھی یہ خوا ریڈی ہوا ہے الحمدللہ آپ بھی ایسے ٹرائی کیجئے گا بنائیے گا بہت ایزی ہے بزار سے ظاہر ہے ہمیں مارکیٹ سے یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں لیکن جب ہم وہ خود بناتے ہیں تو اس کا خود بنائی ہوئی چیز کا ذائقہ کچھ اور ہے کہ اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیے گا اور اللہ تعالی آپ کو بھی خوش شبت اور عباد رکھے آمین سمان میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ